بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء کبن اللہ تعالیٰ کے نام سے جتنہ عبادت پر لائے گئے آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاکری نبی اور رسول ہیں آپ اور میں اس چیز سے بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخص قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سننا اب کچھ دن تک جب تک عید کا سلسلہ ہوگا کوئی بہت بڑا نیا لیکچر شاید اپلوڈ نہ ہو ہاں والڑی جو پرانے ایڈٹ ہو رہے ہیں وہ ضرور اپلوڈ ہوتے رہیں گے باکیا یو ہے کیونکہ جنرل جنرل سی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں گے جیسے کہ ابھی بہت زیادہ ایک چیز تنگ کر رہی ہے میرے کو کہ لوگ اپنی اصلاح نہیں چاہتے جملہ پورا نہیں ہے سمجھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور شاید آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر آتے ہیں نا کوئی کپل آتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں میرے میاں کی اصلاح کر دیں ان کی برین واشنگ کر دیں اور اگر میاں میرے سے تنہائی میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سر میرا تو حلمت آئیڈیل ہیں صحیح دین پر پورا چلتا ہوں دنیا پر پورا چلتا ہوں کاملات کے لحاظ سے سب چیزیں بہتر ہیں میری بیوی کی اصلاح کر دیں بچوں کو لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آئیڈیل ماں باپ ہیں ہم نے ہم جیسے تو شاہد ہی کوئی دنیا میں بلیوی میں بلیکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہی جملہ کہتے ہیں کہ شاہد ہی کوئی دنیا میں ہو تو بچوں کو ہمارے جو ہے وہ ان کی اصلاح کر دیں بچوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری بدنصیبی کہ ہمیں ایسے ماں باپ ملے اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی اصلاح کر دیں دوستوں میں سے کوئی آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی شخص میرے پاس اپنی اصلاح کے لیے نہیں آتا کچھ لوگ ضرور موجود ہیں بہت بہت میں ان سے پوچھوں گا کہ من کے نام لے سکتا ہوں یا نہیں ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں وہ ابھی میرے پاس انڈول ہوں وہ ٹوٹل اپنی اصلاح کی بات کر رہی ہے وہ میرے سے نہیں ہی اپنے ہزبنٹ کی بات کر رہی ہیں کہ ان کی وہ اپنے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اپنے بچوں کے پوائنٹ آف یو کے ساتھ اور ٹوٹل ان کا فوکس یہ ہے کہ ان کے اپنی پرسنیلٹی پر کیسے کام کیا رہی ہے لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں وجہ کیا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر اتنا جھوٹ ڈال لیا ہے اتنا جھوٹ ڈال لیا ہے کہ اب ہم میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے میرے پاس ایک تفہہ خاتون بیٹھیں گے بھی کہ واقعہ ہے وہ اپنے کوئی بچے کے بارے میں مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ بتتمیزی کرتا ہے وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے اسے مجھے بہت ٹوٹر کیا ہوا ہے کسی کام سے ان کا بچہ وہیں پر اپنی ہم والدہ سے کچھ پوچھنے کے لیے آ گیا تو جیسی وہ آیا سر میں آپ کو بتا رہی تھی نا میرا سب سے قیمتی بچہ یہ ہے جتنی میری یہ خدمت کرتا ہے نا کوئی بھی نہیں کرتا یہ سوتا نہیں ہے راتوں میں یہ میرے پیر دبائے بغیر یہ نہیں کرتا میں ان کی شکل دیکھ رہا ہے یہ کون سی منافقت ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم اڑھ گڑھ دیکھیں تو دن میں کم ہو بیش کم ہو بیش اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں نا ہم ستر فیصد جھوٹ بول رہے ہیں اور ہماری اور آپ کی بات ہو چکی ہے کہ جھوٹے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو شاید ان کا ہدایت سے دور جانے کا جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے اور کیوں نہیں چھوڑ سکتے جھوٹ وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کر دیا اگر بچے تو رب کر رہا ہے ہماری اس سے پھر ایک اور بار جھوڑ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں بھی کمزوری ہے بالکل ہے کمزوری میرے پاس ابھی ایک لڑکی ڈونڈ ہونے کے لیے آئی کارڈنیٹر وغیر سے سارے سلسلے پیرے ہو گئے پہلا سیشن تھا ان کے انتہائی بھی ہیئر ڈریسنگ کی اور ان کا پہلا جملہ یہ تھا سر میری لوگ میری جو وہ ہیں دوستیں ان سے لڑائی اس وجہ سے رہتی کہ میں دین پہ بہت زیادہ چلتی ہیں میں نے اس کے غلیے کو دیکھا یعنی کہ کسی طرح بھی میں یہ نہیں کہتا کسی لیول پر بھی وہ جائز کپڑے نہیں تھے کسی لیول پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرسغیر ریجیڈ ہوں گے حالکہ الہم دن لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ریجیڈ نہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز وہ کنزیر کا گوشت کھا رہے ہو اور میں بولوں کہ یار یہ کھانا جائز ہے ایسا نہیں ہے نا تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو تسلسل میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے شروع یہ کیا کہ ہم اپنی اصلاح کیلی کرنا چاہتے ہیں اس کو جوڑا میں نے جھوٹ سے جھوٹ جا کے جوڑا ہے کس سے ایمان سے صحیح ہے ایمان سے پیچھے چلے جائیں تو آ جاتا ہے کیوں ہمارا ایمان خراب ہے تعلیم و تربیت کی وجہ سے کیا ہے کہ حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین کی کیا ہے تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت صرف کتابوں کا نام نہیں ہے پرانے دور میں یہ ہوتا تھا صفہ پہ حضرت علیہ وسلم اسی طرح تربیت کیا کرتے تھے پرانے صوفی ایسے ہی تربیت کیا کرتے تھے سکرات ایسے ہی کیا کرتا تھا رستو ایسے ہی کیا کرتا تھا جن اتنے دنیا کے جینئیس گزرے ہیں وہ پرسنلٹی ڈیویلپنٹ پر کام کرتے تھے اور جب پرسنلٹی ڈیویلپنٹ پر کام ہوتا ہے تو خود بخود ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں خود بخود آپ پرانے دور کی میں احرام مصر کو پڑھ رہا تھا ہم سے بہت آگے تھی وہ ٹیکنالوجی میں یہ پڑھ رہا تھا سیرت النبی کے لئے اس دور کے حالات و واقعات پڑھ رہا تھا خودہ کی قسم بہت آگے تھے وہ ہم لوگ وہ فلتفے کے لحاظ سے آگے تھے وہ ساکیالوجی کے لحاظ سے آگے تھے صرف یہ آپ کو روبوٹیک تھوڑا بہتا بھی نظر آ رہا ہوگا صحیح ہوگی تو ترقیب کو سمجھئے میں نے کیسے کہا آپ سے اپنی اصلاح تب کریں گے جب جھوٹ چھوڑیں گے جھوٹ تب چھوٹے گا جب ایمان بہتر ہوگا ایمان تب بہتر ہوگا جب اپنی تعلیم و تربیت پر غور کریں گے یعنی پرسنیلٹی دعا سمجھ آج ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سن لیجئے گا سالبے دعا متاجے دعا اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی